اللہ اکھبار اللہ اکھبار لا الہ الا اکھبار اکھبار اللہ اکھبار بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم پیام سبھ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذہبان انیق احمد ایک بار پھر ہم کراچی سے یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے سلسلے میں سیریز ہم نے پوری پیش کی لاہور جا کر اور ہم نے بات کی علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے مختلف موضوعات آپ کی فکر اور آپ کی سوچ کے حوالے سے اور آج پاکستان کو اور امت مسلمہ کو اس سوچ کی کتنی ضرورت ہے تفصیل سے بات ہوئی اور فکر کو عام کرنے کی ضرورت ہے خواتین حضرات پاکستان میں ٹیلیویجن پر ہفتہ اقبال سال میں دو مرتبہ اپریل کے مہینے میں اور نومبر کے مہینے میں آپ کی پیدائش اور آپ کی وفاد دونوں مواقعوں پر ہم یہ پیش کرتے ہیں پوری سیریز ایک ہفتے کے پروگرام پیش کرتے ہیں تاکہ قربت ہو علامہ اقبال کی فکر سے خواتین حضرات یہ ہم سب پر فرض بھی ہے اور ہم سب پر علامہ اقبال کا قرض بھی ہے ہم نے بات کی علامہ اقبال علیہ الرحمہ اور لا الہ الا اللہ کے موضوع پر ہم نے بات کی علامہ اقبال علیہ الرحمہ اور ہمارے نوجوان کیا پیغام ہیں ان کے لیے پھر ہم نے بات کی کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ اور ہمارے علماء اس پر بات کی ہم نے ہم نے بات کی کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ اور میرے کاروان میرے کارما کیا ہوتا ہے کون ہوتا ہے اس میں کون سے صفات ہیں جو علامہ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن یہ تمام صفات وہ ہیں جو قرآن کریم اور ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے پھر ہم نے دو پروگرام پیش کیا آپ کی خدمت میں مزار اقبال پر بیٹھ کر بلکہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مزار اقبال پر بیٹھ کر نہیں کر رہے ہیں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں علام اقبال علیہ الرحمہ کے قدموں میں بیٹھ کر خواتین و حضرات سیریز مکمل ہوئی دوبارہ کراچی آگئے پروگرام کا ہم آج سلسلہ جوڑ رہے ہیں کراچی سے تسلسل کا پھر یہاں سے آغاز ہو رہا ہے خواتین و حضرات ایک بات جو بار بار نکل کر آئی تھی سامنے گفتگو میں وہ بہت اہم بات میں چاہتا ہوں کہ اس پر آج بات ہو وہ بات یہ ہے کہ مغرب سے انتفا کیا جائے یا مغرب کی اتبا کی جائے انتفا سے مراد اگر یہ گاڑا ورڈ نہیں ہے تو مغرب سے استفادہ کیا جائے مغرب سے فائدہ اٹھایا جائے مغرب سے حکمت لی جائے مغرب سے دانش لی جائے یا مغرب کی اتبا کر دی جائے اتبا کا مطلب غلامی ہوتا ہے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے مخاطبت ہو رہی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی اتبا نہیں کریں گے خواتین حضرات حکمت اور دانائی کسی غیر مسلم سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے کیونکہ حکمت مومن کی گمچدہ میراس ہے حکمت میں دانش کے حصول میں فراست کے حصول میں اور اتبا میں کیا فرق ہے یہ بھی ہم معلوم کریں گے اپنے اہد کے ممتاز علماء اکرام سے پیام سب کا آغاز ہوتا ہے آیات ربانی کی تلاوت سے چلتے ہیں لاہور جہاں ممتظر محترم قاری خالد عثمان علوی الہذری صاحب قاری صاحب آپ کی جانب بہت شکریہ نیک صاحب آج ہم انشاءاللہ العزیز سورة البقرہ کی آیت نمبر ایک سو بیس تلاوت کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَ تَتَبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَئِنِ اتَّبَعَتَ أَهُوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ سَبْحَانَ اللَّهُ الْعَظِيمِ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قادر صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ خودمزرہ ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار پھر ہم لاہور چل رہے ہیں جہاں ہمارے منتظر محترم محمد اسلم راو صاحب راو صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں بہت شکریہ نیس صاحب جزاک اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو ان سے کہہ دو کہ خدا کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے اور اے پیغمبر تم اپنے پاس علم یعنی وحی خدا کے آ جانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب خدا سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددکار یہ حدیث مبارکہ مسلم کتاب الایمان سے بیان کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا اس نے ایمان کا مذہب چک لیا بہت شکریہ اسلام راو صاحب خواتین وحضرات تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سب آپ سے واقف سابق ممبر اسلامی نظریاتی کانسل ممتاز علم دین لا تعداد کتابوں کے مصنف پاکستان میں پڑھا پاکستان کے باہر پڑھا پاکستان میں پڑھایا پاکستان کے باہر پڑھایا طویل عرصہ مغرب میں رہے مغرب کو بہت قریب سے دیکھا آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور وہ شخصیت جنہوں نے دنیا کا سفر کیا دنیا کو بہت جانتے ہیں ممتاز علم دین جامعہ بن نوریہ سے فارغ التحصیل اس کے بعد آپ تشریف لے گئے دعولوم کراچی وہاں سے فارغ التحصیل فائننس پر دیگر امور پر اور اہد کے لمس آپ کی گفتگو سے جھلکتا ہے خواتین عزرات اس سے پہلے کہ میں رکھوں پہلا سوال ڈاکٹر محسن نقی صاحب کے سامنے موضوع ہمارا مغرب سے استفادہ یا مغرب کی اتباع مغرب سے انتفاع یا مغرب کی اتباع اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے لیکن پہلے پوچھے گئے سوال کا صحیح جواب اور آج کا سوال ہم نے پچھلا سوال آپ کی خدمت پر یہ رکھا تھا لاہور سے کہ قرآن کریم میں روح القدس کس فرشتے کو کہا گیا ہے صحیح جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہتور پر جانے کے بعد ان کی قوم نے کس کو اپنا معبود بنا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہتور پر جانے کے بعد ان کی قوم نے کس کو اپنا معبود بنا لیا تین آپشنز بچھڑا بکرا یا اونٹ صحیح جوابات صاحب روانہ فرماتے ہیں جن ٹیلی فون نمبرز پر وہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 02134527009 02134528061 آپ درست آپشن ای میل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ای میل ایڈرس ہے پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اپنا درست آپشن 3031 پر پرگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے ڈاکٹر صاحب بہت اہم موضوع اور آپ کا خاص موضوع یہ فرمائیے اقبال سے بلکہ ہم جوڑتے ہیں اس سلسلے کو جو لاہور سے ہم لے کے چل رہے ہیں اقبال فرماتے ہیں کہ علم کی جستجو کسی بھی شکل میں ہو عبادت ہے ایک جملہ دوسر جملہ اقبال کا یہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے تیسر جملہ اقبال کا کہ علم اس لیے حاصل کیا جائے کہ اس سے دینی مقاسد کی تکمیل ہو رہی ہے مغربی علوم آج مغرب چھایا ہوا ہے مسلمانوں پہ ذمہ داری کیا آتی ہے انتفا یا اتبا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ موضوع بہت بڑا ہے اور ہمیں خیال ہے کہ اس کو کئی پروگرامز تک چلنا چاہیے منہذی طور پر یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ جب ہم مغرب کہتے ہیں اور اس سے انتفا یا استفادہ اور اتبا کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو ملٹی ڈائمنشنز ہیں ان میں سے کس ڈائمنشن کی اور کن کن ڈائمنشنز کی بات کر رہے ہیں کن کن پہلوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اور ان میں اتبا کی جا سکتی ہے کون پہلو ایسے ہیں جن میں ان کی اتبا نہیں کی جا سکتی ہے اس میں جو ایک دو باتیں ہمیں خیال کر سمجھنے کے بڑی ضرورت ہے ایک تو موڈرنیزم اور موڈرینیٹی کی اسطلاحیں کے ان میں فرق کیا ہے دوسرے ایک کلچر اور سیولائزیشن کا فرق جو ہے یہ واضح ہونا چاہیے جب ہم یہ دو باتوں کو سمجھ لیں گے تب ہم شاید اس بات کو سمجھ سکیں کہ مغرب سے استفادہ کن چیزوں میں کیا جا سکتا ہے اور اتبا نہیں کی جا سکتے کن چیزوں میں اور کن چیزوں میں دونوں باتیں جو ہیں وہ کی جا سکتے ہیں اچھا اس وقت ہم دینی پریڈائیم میں بات کر رہے ہیں قرآن کریم ہمارا دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہمیں کیا درس دے رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر ہم اگلے فیز میں اس چیز میں آئیں گے کہ قرآن کریم کے فرمودات کے بعد کہ موڈرن علوم جدید علوم جو مغرب کے پاس ہیں ان سے ہم کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں دیکھئے جو سرنامہ کلام میں آئے مبارکہ تلاوت کی گئی ہے اس کا تعلق جو ترجمی میں لفظ استعمال کیا گیا تھا مذہب یا عقائد بنیادی طور کے پر اس سے اس کا تعلق ہے اس کا تعلق تہذیب سے اور تہذیب اور کلچر کے جو اناثر ہیں ان سے اس آئے مبارکہ کا تعلق نہیں ہے اس میں لفظ ملت استعمال کہ ملت کے معنی اور اس کی جمع جب ملہ لاتھی ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں عقائد اور نظریات اور گویدین جس کو انہوں نے ترجمے میں مذہب کے نام سے کہا اس کے بات ہے یعنی ان کے جو احوا ہیں ان کے خواہش نفس اس کی پیرہ بھی نہ کرو اگر ان دونوں الفاظ کو قرآن مجید کے جوڑا جائے تو یہ کہ دین میں جو انہوں نے اضافے کر لی اپنی مرضی سے اس کی تشریح کر لی جس طرح سے وہ صحیح تعلیمات سے بہگ گئے اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں کوئی ولی ہے اور نصیر جو ہے وہ اللہ کی سوا نہیں ملے گا ہم جس چیز کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ دین اسلام آنے کے بعد ایک مسلمان نہ یہودیت کی پیروی کر سکتا ہے نہ نصرانیت کی اور نہ ان کے کنجیکچرز کے جو انہوں نے اس میں شامل کرتی ہے ہم جو بات کر رہے ہیں تہذیب و تمدن کی بات کر رہے ہیں کہ مغرب کا جو تہذیب و تمدن ہے ان کے کن پہلوں سے استفادہ یا انتفاق کیا جا سکتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں کیا کرنا چاہیے کن چیزوں میں اتباع کی جا سکتی ہے کن چیزوں میں اتباع نہیں کی جا سکتی ہے تو اس کے لیے کلچر کو اور سیولائزیشن کو اور دیسا ہم نے ارس کیا کہ موڈرنیٹی اور موڈرنیزم ان دونوں کو تین چاروں چیزوں کو سمجھنا چاہے وہ ضروری ہے لیکن اگر ہم بات کریں موٹے انداز میں موٹی موٹی بات کہ دین علم کے حصول کے لیے کسی بھی کلچر کسی بھی تہذیب کی اتباع کرنے کی رہمیں رکاوٹ نہیں بنتا بلکل ٹھیک ہے لیکن جو موضوع ہے اس کی وسط کے لحاظ سے ہم یہ کہیں گے کہ اسلام میں جو ایک ڈیولپمنٹ اور پروگریس کا تصور ہے وہ مغرب سے بلکل مختلف ہے ہم جب ٹیکنالوجی کی اور علم کی بات کرتے ہیں اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کو ان سے حاصل کیا جائے تو ہم ایک بہت ہی محدود ایک انصر ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں علوم اگر ہم اس کو علوم کا لفظ لے لیں رکھ لیں تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ فلسفہ بھی آ جائے گا منطق بھی آ جائے گی اور دیگر جو ثقافتی ناصر ہیں وہ حکمت آئے گی دانش آئے گی یہ ساری چیزیں ہیں گی مکر شاہ صاحب یہی سوال آپ کی خدمت میں انتفا یا اتبا مغرب سے انتفا ہو سکتا ہے اتبا ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد نصر علیہ رسول کریم انیخ صاحب اس مسئلے پر جب گفتگو کریں واقعاً اہم بھی ہے وقت کے لحاظ سے بھی بڑا بھی ہے تو تین پہلو سامنے آتے ہیں پہلا پہلو یہ آتا ہے کہ کوئی قوم جو ہوتی ہے جیسے یہود و نصارہ کا ذکر ہے یہاں پہ ان کیا کچھ الہیات یہ مذہبیات کی چیزیں جو ان کا اپنے رب کا تصور ہے کتاب کا تصور ہے دین پر جو وہ چلتے ہیں اور دوسرا ان کے ہاں جو کچھ بھی دنیاوی معاملات میں معیشت معاشرت سماجیات کے اندر جو وہ اپنے ہاں ترقی کرتے ہیں اپنے ہاں کیاں حفاظتی نظام اپنے ہاں کا عدالتی نظام بناتے ہیں اور تیسرا جو ان کے ہاں کی کچھ تہذیبی آثار ہوتے ہیں جو انہوں نے مذہب اپنی سماجیات کی بنیاد پر مرتب کی ہوتے ہیں یعنی ان کا ترز بودھ و باش یہ تین بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جس کے پر گفتگو کرتے ہیں قرآن کریم کی یہ آیت یا اور بھی جگہوں پر جو فرمائے گیا ہے کہ یہ اتبا کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ہم جب نظر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو کے آتی ہے کہ اسلام کسی اور دین کی کسی بھی ایسی اتبا سے یا ایسے استفادے سے یا انتفاع سے کو پسند نہیں کرتا ممانعت کرتا ہے جس کے نتیجے میں لوگ ان کے ساتھ اس طرح سے پیوستہ ہو جائیں کہ ان دونوں کے درمیان شناخت باقی نہ رہے ایک دوسری کی شناخت ختم ہو یا اس طرح سے پیوستہ ہو جائیں کہ وہ غالب یہ مغلوب ہو جائیں لیکن اگر کوئی ایسا استفادہ ہے جس سے مسلمانوں کی اپنی شناخت اپنی دینی نظریات اپنی ان کی تہذیب اور تمدن اور وہ چیزیں جو دین سے ماخوز ہو کرائی ہیں وہ برقرار رہتی ہیں لیکن دنیاوی علوم میں یا ایسی چیزوں میں جس سے انسانیت کے لیے فائدہ منزادہ ہیں اس کے اندر اگر مغرب سے استفادہ کیا جاتا ہے چاہے وہ علوم کی شکل میں ہو چاہے فنون کی شکل میں ہو چاہے وہ اپنے یا مثال کے طور پر رہن سہن کے بعض طریق میں ہیں جنب بلڈنگوں کی تعمیر ہے اپنے حفاظتی آلات کی تعمیر ہے اور بھی جتنے بھی چیزیں ہیں اگر یہ چیزیں ہیں تو اس کے اندر استفادہ کرنے سے کوئی چیز ہمیں ممانعت نہیں کرتی بڑی ایک واضح مثال میں دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوة الاحذاب کی تیاری شروع کی تو سارے عرب کے قبیلیں ملن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کو تیار ہو گئے تھے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ وہاں رہ چکے تھے فارس کے علاقے میں حالانکہ وہ فارس تو شرک کا ایک مرکز تھا تو انہوں نے وہاں سے تجویز پیش کی کہ اللہ کے رسول جب وہ لوگ لڑتے ہیں تو خندقیں کھود دیتے ہیں اور بڑا سا گھڑا کھود کے اس میں پانی بھر دیتے ہیں جس کی وجہ سے گھوڑا سوار یہ آدمی آسانی سے نہیں آ پاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا تھا صحابہ اکرام کے ساتھ خود مل کے خندق کھودی تھی یہ مشہور واقعات آتے ہیں کہ آپ نے گنتی چلائی تو ایک چٹان پل لگی اس سے ایک چنگاری سے ابری اور آپ نے فرمایا مجھے قیسر و قسرہ کے خزانہ کی چابییں دی گئیں تو حالانکہ آپ اگر یہ دیکھیں کہ یہ جنگی تدبیر خالصتاً ایک مشرق معاشرے سے آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا پسند فرمایا اس کام میں شریک ہوئے تو یہ ہمارے لئے دلیل ہے اس بات کی اور اس طرح کے بہت سے واقعات ملتے ہیں یہ ہمارے لئے دلیل ہے کہ امت مسلمہ کے جو قرون اولہ ہیں جو کہ قرون خیر کہلاتے ہیں انہوں نے بھی مغرب سے یا غیر مسلم معاشروں سے ایسی چیزیں لینے میں آر محسوس نہیں کی جس سے ان کے عقائد بنیادی تصورات متاثر نہ ہو لیکن طرز بودباش طرز معاشرت اس میں کچھ بہتری پیدا ہوتی ہو اس چیز سے نہ ہمارا دین روکتا ہے اور جو آپ نے شروع میں ایک بات فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتشاد ہے کہ یہ حکمت کی بات مومن کی گمشدہ مطا ہے گمشدہ میراث ہے جہاں سے اس کو ملے وہ اس کا حقدار ہے تو یہ جہاں کا جو لفظ ہے اس میں اطلاق اور عموم ہے یہ کہیں سے بھی مل سکتی ہے لیکن شرط وہی ہے کہ انسان اس کے اندر ایسی احتباہ نہ کرے کہ آخر میں جا کر وہ انہی کے ساتھ ایسی پہلے بھی کرنے لگے کہ فرق مٹ جائے اس چیز کی حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی ممانعات ہیں یعنی مغز یہ ہے کہ علم حاصل کرے علوم حاصل کرے فرون حاصل کرے غر مسلم معاشروں سے بھی لیکن ایسا علم ایسا فن جس سے دین کے مقاصد کی تکمیل ہو رہی ہے ٹھیک اچھا یہ جو بات فرمائی مفتی صاحب نے اس پر دو باتیں مجھے یاد آئیں بہت اہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب اکرام کو یمن روانہ فرمایا منجنیق کیونکہ وہ غیر معروف تھا عرب میں کہ یمن جاؤ اور جا کے وہاں سے سیکھ کراؤ حضرت زید بن ثابت رجل اللہ تعالی عنہ کو آپ نے روانہ فرمایا کہ عبرانی جا کر سیکھ کراؤ مفتی صاحب ایسا ہی گو یعنی یہ غیر ملکی زبانے علوم فنون تاکہ دین کے مقاصر کی تکمیل ہو یہی اقبال بھی کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں اب ہم انتفاہ کرتے ہیں مغرب سے مغرب سے یہ بات تو تیہ ہو گئی آپ دونوں حضرات نے بتایا کہ ہم لے سکتے ہیں فنون علوم ہم مغرب سے کیا لے سکتے ہیں دیکھیں بہت ساری اس میں باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم پھر یہ بات اجھ کریں گے کہ مختصرا ہمیں موڈرنیٹی اور موڈرنیزم کو وضاحت آپ کرنے دیں موڈرنیٹی کی جو اسطلح موڈرنیزم کی جو اسطلح ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ عقل کو رہنما مانا جائے اور عقلی اور فکری تحریک پیدا ہونا چاہیے موڈرنیزم جب مغرب میں ہے اور جو اسلام میں ہے اس میں فرق یہ ہے کہ اسلام میں عقل جو موڈرنیزم ہے وہ تابع وحی یا فہم وحی کے لیے ہوگا ٹھیک ہے اور ان کے وہاں موڈرنیزم کے معنی یہ ہوئے کہ ایک آزاد فکری تحریک جس میں مذہب کو ایک طرف رکھ دے جائے اور جو چیز عقل مانتی چلی جائے اس کو لیتے چلے جائے اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں جیسے ہم نے ارس کیا کہ اسلام میں موڈرنیزم کے اور عقلی اس کے پہلو کا معنی یہ ہے کہ وہ تابع وحی ہوگا وحی کو سمجھنے میں اور تعلیمات کو سمجھنے میں استعمال ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ ہماری عقل ہماری وحی کے تابع ہے ہم وحی کے زیر ارسر چلتے ہیں اور موڈرنیٹی کے معنی جو اصل میں استعلاق ہیں وہ یہ کہ جو ریلیجو پولٹیکل سینیریو تھا مغرب کا اس کو تبدیل کر کے ڈیموکریسی یا عوام کی حاکمیت کی طرف لائے چاہے ٹھیک ہے یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ موڈرنیٹی کے معنی جدیدیت ہے تو موڈرنیٹی کے معنی جدیدیت نہیں ہے وہ جو چرچ نے ایک وہاں سوشل اور ریلیجوز ایک چودرہت قائم کر لی تھی یہ اس کے خلاف عوام کی کنٹیبیوشن جو ہے اس کی طرف آیا اب اگر ہم اس موڈرنیزم کو اسلام میں لیں تو اسلامی طرز حکومت حقوق فرائض یہ سارے چیزیں جہیں وہ تیہ ہیں اب اسلامی جمہوریت کی بھی بات کی جاتی ہے اور دوسری چیزیں کی جاتی ہیں تو موڈرنیٹی کی جب ہم بات کریں گے تو اسلام میں موڈرنیٹی یہ ہے کہ آپ جدید دور میں اسلامی تقاضوں کے مطابق کس طرح زندگی بسر کر سکتے ہیں اور نظام حکومت اس میں کس طرح سے آپ وضع کریں کہ لوگ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے زندگیاں گزار سکتے ہیں اور ان اصولوں کے مطابق جو اصول قرآن کریم ہمیں دے رہا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصوے سے برامد ہو رہے ہیں خواتین و حضرات بہت اہم بات مغرب کی جو فکر ہے وہ بتائی ڈاکٹ صاحب نے اور دین کی فکر وہ کیا ہے صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے جو اقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول ڈاکٹ صاحب نے بیدا فرمایا ہم وہی کے تابع ہوتے ہیں انسانی اقل خواہ کتنی بھی آگے چلی جائے وہ قرآن کریم کے تابع رہے گی خواتین و حضرات بات رہے گی آگے بریک کی طرف جا رہے ہیں واپس آئیں گے مفسی صاحب سے بھی ہم بات کریں گے کہ مغرب سے ہم کیا کیا لے سکتے ہیں ڈاکٹ صاحب جو بات کیا مغرب سے جو ہم نہیں لے سکتے میں اس کو ری فریس کر رہا ہوں یا اس کو جسے ہم کہتے ہیں کسی اور طریقے سے پوچھ رہا ہوں سوال یہ کہ مغرب پلاننگ کرتا ہے مثلا مغرب کے پاس حکمت ہے دانائی ہے دانش ہے کیا ہم اس سے لے سکتے ہیں مغرب اپنے عوام پر ایسی حکومتیں مسلط نہیں کرتا جس سے عوام پر ظلم ہو ایک فلاحی ریاستر کا تصور جو قرآن کریم پیش کرتا ہے جو ہمارا دین پیش کرتا ہے یہ تصورات یہ علوم یہ فنون ہمارے پاس سے ہی گئے ہیں وہاں لیکن آج کیونکہ مغرب دنیا پر رول کر رہا ہے اور رول اس لیے کر رہا ہے کہ مغرب علوم اور فنون میں آگے ہے ہم کیا کیا لے سکتے ہیں مغرب سے یا صرف یہ کہ ہم فیشن ننگاپن الہاد جنسی بیڑھا روی کہ صرف یہی چیزیں لے لیں مغرب سے مغرب میں جو خوبیاں ہیں ان کو لینا چاہیے تفصیل سے ہم بات کریں گے مفتی ساتھ پر سامنے سوالات رکھیں گے کیا کیا چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں اس طرح جا رہے ہیں بریک کی جانے والکم بیک خواتی نظرات پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آم دے تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی اور محترم مفتی ارشاد احمد اجاز صاحب آج بات ہو رہی ہے پیام صبح میں جس موضوع پر وہ موضوع یہ ہے کہ مغرب سے انتفا یا مغرب کی اتبا مغرب سے فائدہ اٹھایا جائے استفادہ کیا جائے یا ان کی اتبا کی جائے ان کی اپنی پلاننگ ہے ان کی اپنی منصوبہ سازی ان کی اپنی منصوبہ بندی ان کے اپنے مقاصد لیکن دین ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے ہم حکمت دانشت اور دانائی کو کس طرح حاصل کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول آپ کا فرمان کہ حکمت مومن کی گمشدہ میراس ہے جہاں سے ملے اسے حاصل کر لیا جائے حضرت علی کرماللہ و بجو فرماتے ہیں کہ اگر فراست تمہیں کسی منافق سے بھی مل رہی ہو تو منافق سے بھی لے لو خواتین و حضرات دونوں ہمارے معزز علماء اکرام نے جو گفتگو فرمائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاں جو مغرب کے پاس خوبیاں ہیں علوم اور فنون کے تعلق سے ان کو لے لیا جائے اور یہی بات علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں ہم اسی بات کو لے کے آگے چلیں گے اور سوال یہ رکھیں گے جو سوال ہم نے رکھا تھا پہلے بریک پجائیں سے قبل وہی سوال میں دور آؤں گا کہ مغرب سے ہم کیا کیا لے سکتے ہیں اور مغرب کی کن باتوں سے ہمیں گریز کرنا ہے ہم مغرب پر طرف جاتے ہیں تو ان کی جو ان کا جو تمدن ہے ان کے جو معاملات ہیں میں نے جیسا عرض کیا تھا کہ جنسی بیرہاروی فیشن الہاد اور ایک ایک بالکل ایک ٹوٹل آؤٹ سوسائیٹی وہ نہیں مغرب میں ریسرچ بھی ہو رہی ہے مغرب میں بڑے بڑے سائنٹس بھی پیدا ہو رہے ہیں ہم ان کی طرف کیوں نہیں جاتے ہم ان کی ریسرچ سے اس سفادہ کیوں نہیں کرتے جتنا گھٹیا کام ہوتا ہے مغرب سے وہ ہی ہم لے لیتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہم کہ ہم مارڈرن ہو گئے وہ بہت اہم بات جس پر ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی میں چاہتا ہوں اس بات پر ڈاکٹر صاحب مزید بات کریں لیکن پہلے پچھلے پوچھے گئے سوال کا صحیح جواب اور آج کا سوال ہمیں سوال یہ رکھا تھا پچھلے پروگرام میں کہ قرآن کریم میں روح القدس کس فرشتے کو کہا جاتا ہے صحیح جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہتور پر جانے کے بعد ان کی قوم نے کس کو اپنا معبود بنا لیا تین آپشنز بچھڑا بکرا یا اونٹ صحیح جوابات روانہ فرماتے جن ٹیلی فون نمبر پر اور آپ بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے ان ٹیلی فون نمبر پر وہ ہیں 021-345-2709 021-345-28061 آپ درست آپشن ای میل بھی کر سکتے ہیں ہمارا ای میل ایڈرس ہے ps.dunyatv.tv آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں درست آپشن اپنا 3031 پر آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے آخر میں ہم کوئیس کا جو ایک سلسلہ ہے اس میں ہم ایک پرچی نکلواتے ہیں اور پرچی ایک اس شخص کا نام ہوتا ہے صاحب کا یا صاحبہ کا جن کی خدمت میں دنیا ٹی وی کتابیں پیش کرتا ہے ڈاک صاحب مغرب سے جو چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں آج دو ہزار بارہ میں بیٹھ کر آج کے زمانے میں ہم کیا موٹی موٹی باتیں ہیں جو ہمیں مغرب سے حاصل کر لینی چاہیے تاکہ اس سے ہمارے دینی مقاصد کو فائدہ پہنچے پہلی پہلی بات تو ہم یہ کہیں گے کہ تہذیب جو ہے مغرب کی اسے ہم اختیار کر سکتے ہیں اور تہذیب سے ہماری مراد سیولیزیشن ہوتی ہے جو جس کی بنیاد تحقیق کے اوپر جس کی بنیاد علم کے اوپر علم کا کلچر ہونا تحقیق کا کلچر ہونا اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایسرو فیزکس میں اور دیگر جو شعبے ہیں ان میں آگے بڑھنا یہ بنیادی طور پر مغرب کی تہذیب ہے جس کچھ سیولیزیشن کہنا سے جب ہم بولتے ہیں تو وہ کپڑے پہنے اور اس کے پر نہیں ہوتے دوسرے ہم تمدن میں دو حصے ہوتے ہیں تمدن کے ایک وہ کہ انفرادی اور اشخاص جو ہیں وہ کس قسم سے زندگی بسر کر اس کو ہم نہیں لے سکتے دیگر ان کا جو طرز زندگی ہے کہ جو انہوں نے امینیٹیز اور جس طرح کے چیزیں وہاں پروائیڈ کی ہیں کہ مثلاً صحت کی تمام فیسلیٹیز ضروری ہیں جو وہ ہیں مکانات وہ اس طرح بنائے جائیں گے کہ اس میں فائر الارمز ہوں نکاسی کے راستے ہوں یہ وہ ساری جو پلاننگ ہے ٹاؤن پلاننگ اور یہ ساری چیزیں تمدن کا وہ حصہ ہم ان سے لے سکتے ہیں لیکن جو انفرادی سطح کے اوپر جو سیکلرزم یا فریڈم کے نام کے اوپر کہ جس کی قانون حکم نہیں دیتا اجازت دیتا ہے ان چیزوں کو جو اختیار کر لیا گیا ہے اس کی اسلام بالکل اجازت نہیں دیتا اور ظاہر ہے کہ وہ جو اسلامی اقدار ہیں ان کے منافی ہیں اور معاشرے کو تباہ کرنے والی ہیں اور اس میں ہم دو باتیں ایک بات یہ ارز کریں گے کہ ایک تو آیئے بر جو ہے سورہ بقرہ کی ایک سو ستترمی آیت وہ ہمارے تمدن کی احساس ہے اور جب ہم اجتماعی تمدن کی بات کرتے ہیں تو العدل والإحسان جو ویلیوز اور جو طرز زندگی ان دو چیزوں کو معاشرے میں پروموٹ کرے عدل کو احسان کو اور آئیئے بر کے جو اناثر ہیں کہ بر جو ہے وہ یہ نہیں ہے بلکہ یہ یہ چیزیں کہ جہاں معاشرے کے کمزور طفقے کو اوپر لانا اپنے برابر لے کر آنا اس کی یتیموں کی سائلیں ان کی سب کی پرورش کرنا جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمدن کا اور تہذیب کے وہ اناثر ہیں جو آج مغرب نے اپنے نظام میں انکارپوریٹ کر لی ہم سے لے کر اور اگر ہم انہی اناثر کی بنیاد پر اپنی تہذیب اور تمدن کی بنیاد رکھیں تو ہم مغرب سے استفادہ اور انتفاوی کر رہے ہوں گے اور ان کی اتباع سے ہم گریزاں بھی ہوں گے بہت اچھی بات ہے لیکن ایک بات جو ذہن میں ہمارے ہمیشہ رہنی چاہیے کہ ہمارے نزدیک وہ نیکی نیکی نہیں جسے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم نہ دیا ہو اور ہمارے نزدیک وہ بدی برائی برائی نہیں ہے جس سے ہمارے دین نے ہمیں روکا نہ ہو اسی لئے ہم نے آئے برکا اور عدل اور احسان کی بات بلکہ ٹھیک ہے اور یہ قرآن کریم کا درس ہے کچھ کالز لے لیتے ہیں ٹھیک اسلام علیکم ہالیو سلام علیکم جی والیکم والیکم والسلام خاجم صاحب جعفری میاں والسہار کر رہا ہوں جناب جی فرمائے کرام اور کے پھر میں ایک مغرب کی حوالے شیئر پیش کرنا چاہتا ہوں جی سورج ہمیں ہر روز یہ بتاتا ہے سورج ہمیں ہر روز یہ بتاتا ہے مغرب کی طرف ہم جاؤ گے تو دور جاؤ گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اسے کیا سبق لیں ہم ہم کیا سبق لیں اس شیئر سے آچھا اگلی کال لیتے ہیں لیکن اس پر کیونکہ انہوں نے شیئر پڑھا تو میں شیئر کا جواب اللہ میں اقبال کے ایک شیئر سے دیتا ہوں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہے دانشے فرنگ سرماہے میری آنکھ کا خاکے مدینہ و نجف اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم جناب والا فرمائی گے سر یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ برائی کہ ہم ایڈوب کر رہے ہیں جی سے آپ نے کہا نا جی جی تو مطلب دیکھنا ہی ہے کہ ہم ہماری سوچ ایسے کیسے بنی کہ ہم یہ چیزے کر رہے ہیں جی غلام نہیں ریمیڈی کیسے ہوگی یہ عادت ہماری نکلے بہت اچھی بات ہے یہ کہ یہ جو سوچ ہے مفتی صاحب یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ یہ سوچ اس طرف ہم آئے کیسے ہم تو بڑے خوددار اور بڑے ہم خلوت نشین اور بڑے ہم اپنا ایک آزاد منش لوگ مسلمان تو اللہ کی سوچ کسی کا غلام ہو ہی نہیں سکتا اور جو اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دیں وہ کہاں کسی مغرب کی غلامی کر سکتا ہے یہ تو یہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان ہر کی آنکھیں بینہ جو اقبال نے فرمایا کیسے کیوں کیوں بگڑ گئے ہم اتنا دیکھئے جو بگڑنے کا بڑا واضح سبب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بات فرمائی کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری قومیں تم پر جھپٹیں گی اور تم بالکل کمزور ہوگے تو صحابہ نے اس کی کہ رسول اللہ کے کیا وجہ ہے تو آپ نے فرمایا تم میں وحن یعنی کمزوری پیدا ہوگی اور پھر فرمایا کہ یہ جو کمزوری ہے یہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کہیں یا موت کی برائی دل میں ہوگی حب الدنیا وقرائیت الموت تو جب دنیا کی محبت غالب ہوتی ہے تو اللہ کے احکام پسے پردہ جاتے ہیں اور انسان کی جو اللہ تعالی نے جو شیطان کو قوتیں دیں ہیں یا انسان جن چیزوں کی طرف میلان رکھتا ہے وہ یہی اس طرح کی نفسانی خواہشات ہیں اور حقیقت میں جیسے ابھی بھی گفتو کی ڈاکٹر صاحب نے کیا آپ نے بھی کی کہ وہ چیزیں جو صالح اور مفید ہوتی ہیں انسانیت اور معاشرے کے لیے ان پر نظر بعد میں جاتی ہے وہ چیزیں جو ذاتی مفادات کی یا ذاتی انا کی تسکین کی یا ذاتی تلزز کی ہیں اس کی طرف توجہ زیادہ جاتی ہے حالانکہ مغرب کے اندر بھی یہ بھی تو ہے مغرب میں کہ اگر چار لوگ کھڑے وے بل ادا کر رہے ہیں تو چاروں قطار میں کھڑے ہوں گے اور ہمارے یہاں جب چار آدمی کھڑے ہوں گے تو حجوم کی شکل میں کھڑے ہوں گے مگر اس تہذیب کی اس علامت کو تمدن کی کوئی اختیار نہیں کرتا اس کو ضرور کرتے ہیں کہ ان کیاں کپڑے اگر مختصر ہیں تو ہمارے یہاں بھی مختصر ہوں یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ ہمارے یہاں جو تصور ہے تمدن کا تہذیب کا وہ بڑا مختلف ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس قسم کے کام کر لیے تو شاید ہم بن جائے حالانکہ اس قسم کے کام یہ واضح نشانی غلامی کے ہوتے ہیں کیونکہ جب انسان کی اقل اور اس کی آنکھ بینہ ہو اور وہ ایک مردان ہر کی طرح دیکھتا ہو تو وہ ان چیزوں پر نہیں جاتا یہ تو نقل کرے گا وہ آدمی جو کہ غلام ہو کہ اچھا میرے آقا نے اگر چپل اس طرح پہنی تو میں اس طرح پہن لوں وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرے آقا نے اپنے گھر کا نظام اگر ایسا بنایا ہے تو چلو میں ایسا بنا ہوں کیونکہ آقا کے چپل پہن کر آقا نہیں بنا جا سکتا تو اس وجہ سے یہ فکر ہماری ہے تو پھر نشیب نے صرف آقا کے چپل ہی ہوتی ہے آقا ہی نہیں ہوتی آقا ہی نہیں ہوتی تو یہ جو خرابی ہے اس کے لئے ہمیں کرنا کیا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لئے ہمیں اوپر سے نیچے تک اور یہ بات جیسے کہ ہے کہ برسغیر میں جب تک انگریز گورے انگریز تھے پھر گورے انگریز رہے اس کے بعد کالے انگریز آگئے تو انہوں نے تہذیب اور تمندن کا وہ تصور ہی نہیں رہنے دیا ساری چیز انہوں نے اسی کے گرد گھما کے رکھی کہ ہمارے دین بیزاری خدا سے دوری معاشرت کے اندر اس قسم کی بیرہ رویہ پیدا ہو جائیں تو ہم مغرب کے قریب ہیں اگر آپ شروع سے دیکھیں ہندوستان پاکستان کی تاریخ میں دیکھیں تو جہاں پر بھی مسلمان حکمران رہیں اور بھی چگو پر چلے جائیں وہ اسی چیز پر رہے کہ بھئی اگر کہیں پر مخلوط معاشرت نہیں تو وہ مخلوط معاشرت پیدا کر دو یہ سب کر دو تو بس سارا ہمارا مسئلہ حل ہو جائیں حالکہ اس سے آپ پانچ سو سال بھی کرتے رہیں مسئلہ اس سے حل نہیں ہوگی بہت اچھی بات اگر نیم اوریاں نباس پہن لیں اور ان کے انداز میں چلیں ان کی اتباہ کرتے رہیں ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے مغرب جو ریسرچ کر رہا ہے مغرب جہاں گانی کر رہا ہے خلاؤں کو تذخیر کر رہا ہے اس طرف جانا ہے مغرب اگلے سو سال کی پلاننگ ابھی سے کر کر بیٹھا ہوا ہے راک صاحب ایسا ہی ہے نا کیونکہ آپ نے مغرب پہ بہت دیکھا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کچھ کالز مزید لے لوں اس کے بعد تفصیل جی تفصیل سے میں آپ کو وقت دوں گا تاکہ آپ بات کریں جی اسلام علیکم جناب والا فرمایے سر سر میں نے جو نتیجہ نے کہا ہے آپ نے جو پروگرام کیے ہیں جی تو اسلام تو اور ایک سے استفادہ کرنے استفادہ اثر کرنے کی جی اجازت دیتا ہے جی ٹھیک ہے جی یہی فرمایا کیا ان پر کیا دوسرے لوگوں پر اعتماد کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے ہاں ہم ان پر اعتماد کرنے اس وعدہ اثر نہیں کرنے ہاں یہ بات تو نہیں یہ بلکل صحیح بہت اچھا ہے یا ایواللزین آمنو لا تتخذو یا ایواللزین آمنو لا تتخذو یہود و النصارہ اولیاء اپنے دوست ہم نشی ہم ڈم یہ نہ بناو سرپرست نہ بناو دوست نہ بناو کیونکہ آگے کیا ہے بعد اہم اولیاء اولیاء کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور سماللزین یتولہم منہم فینہو منکم جو کوئی ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہوگا یہ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے اگلی کال بھی لے لیتے ہیں اس کے بعد میں تفصیل سے باہر چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کریں جی اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی یہاں یہ عرض کروں گا والیکم السلام انک بھائی ماشاءاللہ اتنا اچھا موضوع اور جو محسن نقی صاحب نے جو تہذیب کی دیفنیشن بنائی ہے وہ مجھے آج سمجھائے یہ تہذیب بھی اصل ڈیفنیشن کے ہیں ماشاءاللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ہم تو تقلیب کر رہے ہیں اندھی تقلیب کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ہم پیشن میں ڈیزائن میں موڈ ٹیڑا کرنے ٹیڑا کر کے انگلیش بولنے کو ہم موڈرنزم کا نام دیتے ہیں میرے سوال بنیادی یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہمارے بچے آج تعلیم حاصل کرنے ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں ہم انہیں نہیں روک رہے ہیں لیکن خود کیا رہا ہے کہ جو وہ تعلیم حاصل کرنے چاہتے ہیں وہاں تو انہی بھائی وہاں جانے کے بعد وہ ان کی سسٹم کے غلام ہو جاتے ہیں بجائے ہم ان سے اس سوادہ کرنے کے ہمارا برین ڈرین ہو جاتا ہے جس کون کیسے روکیں گے بہت اچھی بات یہ دونوں سوال بہت اہم ہیں گاک صاحب جہاں بات آپ کی کٹی تھی میں چاہتا ہوں وہ مکمل ہو جائے دیکھیں ہم یہ بات ترس کریں گے کہ ہمارے پاس تاریخ اسلام میں ایک مثال بہت بڑی موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ یونانی کتابوں کا اور یہاں سے انڈیا سے جانے والے کتابوں کا مختلف اس کا اباسی اہد میں اور اس کے بعد ترجمے ہوئے ہیں اس سے ہم نے نظام استدلال لیا جس کو منطق کہتے ہیں نظام فکر لیا جس کو ہم فلسفہ کہتے ہیں کیمسٹری ہم نے اس سے لیا کیمیا علمی کیمیا ہم نے اس سے لیا اور وہ ساری چیزیں چلے گی لیکن کہیں یہ نہیں وہاں مسلم معاشرے میں کہ لوگ ہندووں کا طرز لباس اور رہنسین انہوں نے اختیار کر لیا ہو یا یونانیوں کا طرز اور رہنسین جب ان کو اختیار کر لیا ہو بلکہ ان علوم کو انہوں نے لیا اور اس طرز استدلال سے پھر اسلام کی ایکسپلینیشن اور اس کے اوپر کام کیا ایک چیز ہوتی ہے جیسے ہم لوگ انگلیش میں کہتے ہیں ایپنگ ایپنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو اچھے اس میں دیکھا کہ یہ ترقی آفتہ لگا ہمیں وہ لگا اس کی طرح کی اپنی شکل بنا لی تو سمجھے کہ ہم خود بھی وہ ہیں ان اناثر پر غور کرنا کہ جس کے وجہ سے ان قوموں نے ترقی کی ہے اور وہ پروگریس اور ایڈوانسمنٹ دونوں میں فرق ہے پروگریس کے جو اناثر ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھنا اور دیکھنا اور پھر اگر اس کو اختیار کر لیں گے تو وہاں تک ہم پہنچیں گے ہوا یہ ہے کہ جو کلونائزیشن ہوئی اور ہم لوگ ایک عرصے تک مسلم پاکٹس جائیں وہ ان غیر ملکیوں کے زیر اثر رہیں تو اس میں یہ ہوا ہمیشہ ہوتا ہے ہمین نیچر ہے کہ اپر جو کلاس سمجھی جاتی ہے معاشرے میں سمجھی جانے لگتی ہے اس کے نقل کرنا یا ایپنگ جس کو کہتے ہیں اس کی طرف پہ توجہ ہو جاتی بجائے اس کے کہ اس طرف توجہ ہو کہ وہ قوم آج ہم پہ ڈومینیٹ کیوں کر رہی ہے اور اس میں ہماری کمزوریاں کیا تھیں اور ان کی کون سی خوبیاں جن کے وجہ سے انہوں نے ہمارے اوپر غلبہ حاصل کیا مسلمانوں نے یہ پہلو سمجھنے میں غلطی کی نہ اپنی غلطیوں کا تجزیہ کیا کہ ہم کیوں محکوم ہو گئے اور نہ اس بات کا تجزیہ کیا کہ وہ کن وجود سے وہ حاکم ہو گئے اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا بنیادی بات تو ہم ایڈوانسمنٹ کی طرف پروگریس کی طرف جاتے ایپنگ کی طرف نہ جاتے یہ بہت اچھی بات ہے یہ اور ہم ایک عام سوچ ہو گئی ہے کہ ہمارا ماضی بہت درخشان ہم نے حکومت کی ہے بالکل حکومت کی ہے ہمارے ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ تنز نہ کر ہمارے تاج اجائب گھروں کی زینت ہیں اس وقت کیا حال ہے ہمارا مسلمان ماضی سے سیکھتا ہے حال میں زندہ رہتا ہے نگاہ مستقبل پر ہوتی ہے اس کی ہم صرف ماضی پرست ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمارا ماضی بڑا درخشان یہ تمام چیزیں مغرب نے حاصل کرنی ہے ہم سے بالکل کی ہیں لیکن آج ہم کہاں کھڑیں یہ جو بات آپ نے فرمائی بہت اہم کہ اپنی غلطیوں کو دیکھا جائے سمجھا جائے جب تک غلطیوں کا ادراک نہیں ہوگا ہم کبھی آگے پرگریس ہو ہی نہیں سکتی آخری کال اس پرگرام کی لے لیتے ہیں اسلام علیکم علیکم کیسے ہیں بھائی جی اللہ کا شکر میں آپ آپ کے نام میں راو آتا ہے بھائی نہیں میں راو بات کہتے ہیں نہیں میں راو میں آپ کی آواز پہچان گیا جی محترمہ کیا سوال بھائی قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ بات فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی اللہ تعالی کی نا فرمانی کی ان امتوں پر عذاب مسلط ہوا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ یعنی کہ جب میری امت کی جگہ پر یعنی ریپلیسمنٹ ہو جائے گی ایک نیو مسلم امریکن سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب دیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج مغرب سے تلو ہوگا ٹھیک تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کیا وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا نہیں یہ سوال میرا یہی ہے کہ نا کہ سورج مغرب سے تلو ہوگا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی سورج ایسے ہوگا بلکہ اسلام کا رینیوول وہاں سے ہوگا ٹھیک ہے یہ تو یہ چیز ہم استفادہ میں لیں کہ جو نو مسلم اسکولرز ہیں یہ بہت اچھی بات ہے نو مسلم اسکولرز جو مغرب پیدا کر رہا ہے اقبال کا شیر یاد آتا ہے کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پازبہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے کیا جب کہ اسلام کا دفع کرنے والے مغرب سے اٹھیں اور آنے والا کل شاید ایسی اسی طرف جا رہا ہے مستقبل میرا خیال یہ ہے اس پر ہم بات کسی اور پروگرام میں رکھیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ ہونا ہے اور یہ کام کوئی کوئی اجب نہیں کہ مغرب سے ہو اگلی کال لیتے اسلام علیکم جی اسلام علیکم سر فرمائیے میرا نام عبدالغفار ہے میں کینیڈا سے بات کر رہا ہوں جی غفار صاحب فرمائیے میرا کوئیشن ہے امید ہے کہ آپ کے پروگرام سے مجھے جواب مل جائے گا ہم آپ کا پروگرام بڑے شاک سے دیکھتے ہیں محبت آتی ہے بہت اچھا پروگرام ہے تو کوئیشن یہ ہے کہ میری مدر آئی ہیں ابھی پاکستان سے وہ سکسٹی فائل پلس ہیں اچھا تو یہاں کے کینیڈا کے انساب سے کورنین کے انساب سے یہ ہے کہ وہ سینئر بینیفیٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک تو وہ آپ کے پروگرام کے تونسل سے پوچھنا تھا آیا ہے کہ یہ خلامی نکتہ نظر سے یہ جائز ہے یا کس طرح سے ہے چونکہ وہ بھی ہیں ہی ہی ہم کی جواب مفتی صاحب یہ سوال پہلے سوال کا جواب دیتی ہے اگر وہاں کے قوانین کے لحاظ سے ان کو مل سکتی ہے کسی قسم کی غلط بیانی کیے بغیر تو ٹھیک ہے اور اگر کوئی اس طرح کا کرنا پڑے تو اس سے اجتناب کریں غلط بیانی یہ کوئی ایسی چیز نہ کریں بلکہ ٹھیک ہے اچھا یہ دو سوال آئیتیں بڑے اہم کیونکہ وقت بھی کم ہو رہا ہے ہمارے پاس یہ بتائیے کہ ایک سوال بہت اہم سوال تھا کہ اعتماد ہم انتفا کریں استفادہ کریں لیکن اعتماد نہیں کریں جو قرآن کریم کی کچھ آیات ہم نے پھر تلابت کی اصل میں یہ قرآن کریم نے تصور دیا ہے وہ تصور یہ دیا ہے کہ جو مغربی اقوام ہیں یا جو بھی ہیں غیر مسلم ہیں یہود و نصارہ کا ذکر ہے ان کے ساتھ موالات اور موالا رشتہ قائم کرنا جس کے ذریعے اعتماد اور محبت اور بھائی چارگی کے تصور قائم ہو جاتا ہے وہ تم لوگ نہ کرو اس لئے کہ فطری طور پر یہ کبھی قائم ہوگا نہیں ایک تہذیبی نزا اور سرا ہمیشہ برقرار رہے گا ظاہر ہے ایک غالب آنے کی کوشش کرے گا دوسرا مغلوب ہوگا وہ آنے کی کوشش کرے گا کتنی ہی تم کچھ کر لو یہ کبھی بھی نہیں قائم ہوگا اس وجہ سے ان کے ساتھ تعلق جہاں وہ قائم رکھنا بھی ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ جنگ و جدال میں ہی ہمیشہ رہیں ایسا نہیں ہے قرآن کی دوسری جگہوں پر ایسا ہمیں ملتا ہے کہ اگر کئی جنگ و جدال اور نزا نہیں کرتا تو تم اس کے ساتھ ٹھیک ٹھا کراؤ لیکن جنگ و جدال اور نزا یہ کیفیت ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ان کے ساتھ ٹھیک ٹھا مناسب رشتہ قائم رکھنا اور ایک ہوتی ہے موالات اور محبت کی موالات اور محبت کی جو رشتے قائم کرنے کا تصور اسلام نے دیا ہے وہ ان مختلف اقوام تک محدود ہے جو کہ اللہ کے کلمہ کو پڑھنے والی ہیں لیکن رنگ و نسل کے لحاظ سے مختلف ہیں تو ان کے درمیان آپس میں موالات اور محبت اور موضت اور الفت کے رشتے قائم ہوں گے لیکن ان اقوام کے ساتھ آپ ہم آہنگی کا رشتہ اس معنی میں ضرور قائم کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کچھ ایسی اصول جن کے پر آپ تیہ کر لیں کہ ان اصولوں پر ہم چلیں گے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آپس میں اس طرح کی ٹکنالوجی کا ٹرانسفر کی یا علم کی اس طرح کی چیزیں ہم کر لیں گے لیکن وہ والا محبتت اور موالات کے رشتہ قائم نہ کریں محشاق مدینہ ہو جائے گا لیکن سرپرست نہیں بنایا جائے گا سرپر نہیں بٹھایا جائے گا غلام مانا سوچ اختیار نہیں کی جائے گی مسلمان مروب اور مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے ٹھیک ہے جو مغرب سے اس کا جو اسلام کی تشریح کی بات ہے ان معاشروں میں جہاں گویا کہ اسلام ڈومینیٹنگ ہے ہمارا معاشرہ ہے اور دوسرے وہ ہیں وہاں بیٹھ کے اسلام کی تشریح کرنا ایک غالب سوچ کے ساتھ تشریح کرنا ہے اور مغرب میں بیٹھ کے اسلام کی تشریح کرنا وہاں کے معاشرے اور جو روئی ہیں علمی اور فکری ان میں بیٹھ کر اس کی اسلام کی تشریح کرنا دونوں میں بڑا فرق ہے اور ہم یہ بات بہت دیانت داری سے سمجھتے ہیں اتنے عرصے باہر رہ کے اور پڑھ کے کہ وہاں جو اس وقت تشریح کی جاری ہے اس کو ہمارے یہاں کے جو علماء ہیں ان کو بہت سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے لینا چاہیے کہ کیونکہ وہ اس معاشرے میں رہ کے اسلام کی تشریح کر رہے ہیں کہ جہاں وہ انتہائی اقلیت میں ہیں قانون بھی ان کا ساتھ نہیں دی رہا معاشر بھی ان کا ساتھ یہ روئیہ تو ان علماء کا ہے جو کہ مغرب میں رہ رہے ہیں اسے ہم دارالحرب تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ وہ دارالکفر ہے اور وہ بہت ہی اہم فکری تحریکیں اور بہت اہم فکری کنٹیبیوشن وہ کر رہے ہیں اسلام کی طرف یہ تو مفتی صاحب روئیہ اور کنٹیبیوشن ہے مغرب میں رہنے والے علماء کا جو بہت اچھا کنٹیبیوشن ہے ہمارے علماء پاکستان کے علماء یا غیر مغربی ممالک کے علماء ان کا روئیہ آپ دونوں حضرات نے یہ بات فرمائے جس پہ کنسنسس ہے آپ کا کہ مغربی علوم سے استفادہ کرنا چاہیے آپ مدارس کی میں پڑھے ہیں پڑھ کے نکلے ہیں نمائندہ سمجھتا ہوں میں آپ کو مدارس کا کیونکہ آپ دین اور دنیا دونوں کا علوم کو آپ نے حاصل کیا ہے ہمارے مدارس میں کیا مغربی علوم جس کی ضرورت کو آپ دونوں نے محسوس کیا ہے کیا استفادہ ہمارے مدارس کر رہے ہیں علیگر آتا ہے علیگر کی تحریک چلتی ہے مات پیجئے کہ برای سوال لمبا ہو گیا علیگر کو متون قرار دے دیے جاتا ہے سر سید احمد خان کی جتنی کارنامہ ہیں آج ہم غلامی سے آزاد ہیں جو فکر آئی سر سید کے بڑے احسانات ہیں انہیں کیوں فراموش کر دیتے ہیں اور مدارس کے کریکلم میں کہیں بھی مغربی علوم نہیں پڑھائے جاتے ہیں دیکھیں مغربی علوم جس سے اس طرح کا استفادہ ہو وہ حقیقی معنی میں اگر ہم دیکھیں تو شاید ہمارے معاشرے میں کہیں پھر بھی نہیں پڑھائے جا رہے اک کا دک کا ادارہ ہیں جہاں پر اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں اور یہ واقعیتاں قابل افسوس چیز ہے کہ ہمیں کم سے کم تہذیبی اور تمدنی یا معاشرتی تقابل کے مطالعات ضرور اس معاشرے میں جاری رکھنے چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم اگر مغرب کے پر تنقید کریں یہ جو آپ کا جو سوال ہے ہمارا اصل میں پچھلے ڈیڑھ سو سال انگریز کے ساتھ لڑائی کرنے کی وجہ سے رویہ دفاعی ہو گیا اگر وہاں سے ایک آدمی نے کوئی خیر کے پہلو بھی لانے کی کوشش کی تو ہم یہ سمجھیں مغرب سے ہم کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں اور ایک سیریز بلکہ ہم شروع کریں گے تاکہ استفادہ کریں ہم سب آپ کے کلمات سے آپ کی گفتبو سے ایک پرچی نکال کر آپ ڈاکٹ ساپ کو دے دیجئے تاکہ ہم ان صاحب یا صاحبہ کے نام کا اعلان ڈاکٹ ساپ سے کروائیں جن کی خدمت میں ہم کتابوں کا توفہ پیش کر رہے ہیں یہ پنچگور سے ہیں رشید اکرم صاحب پنچگور سے رشید اکرم صاحب رشید صاحب آپ کو کتابوں کو توفہ مبارک ہو خواتین و حضرات جو بات نکل کر سامنے آئی وہ یہ کہ حکمت مومن کی گمشدہ میرا سے فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے بھی ملے حکمت دانائی دانش علوم فنون وہ لے لیے جائیں لیکن اپنی تہذیب کو تبدیل نہیں کیا جائے اتبا نہیں کی جائے انتفا کیا جائے فائدہ اٹھایا جائے کیونکہ دینی مقاسد کی تکمیل کرنی ہے مسلمان کو جاہل ہونا ہی نہیں چاہیے اقراب بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق وہی آرہی پہلی وہی علم سے قربت علم سے جڑا ہو لیکن خواتین و حضرات ایسا نہ ہو کہ ذہن مروب ہو جائیں ذہن مغلوب ہو جائیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ بالکل تیہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ علم سے دور ہو جائے لیکن ایسے نعرے سیکلر نعرے ڈکیڈڈ نعرے مطارف نہ کروائے جائیں کہ پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کے ماضی پاکستان کے حال اور پاکستان کے مستقبل کو واضح کرتا ہے خواتین و حضرات کل ہم بات کریں گے جس موضوع پر وہ موضوع یہ ہے کہ اللہ کی غلامی کیا ہوتی ہے کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت خدا حافظ اللہ احبار اللہ احبار لا الہ الا اللہ المالک الخدس موسیقی